ایران نے انڈیا کو یہ اوفر کروائی ہے کہ آپ ہم سے اوئلیں ہم آپ کو 30% اوپر دیں گے چہرے پہ ذرا بھی شرمندگی نہیں آ رہی آپ کے ظاہر ہی نہیں ہو رہی یعنی پورے ساؤد ایجیا میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایک ملک جو ترقی کرتا ہوں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے انڈیا اور ایسی تیز رفتاری سے بھاگ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جو باقی ملکوں کو فیس کرنا پڑا ہے وہ کیوں نہیں فیس کرنا پڑا بھارت ایران پر امریکہ نے سنچن لگائی ہوئے ہیں جس کے باوجود بھی انڈیا ایران کے ساتھ ٹریٹ کرنے جا رہا ہے گائے چیز انڈیا کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے وہ کتنا ترقی کر گیا ہے انڈیا کیسے کیا اس نے اتنی ترقی کرتا ہے ساؤد ایجیا میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایک ملک جو ترقی کرتا ہوں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے انڈیا اور ایسی تیز رفتاری سے بھاگ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جو باقی ملکوں کو فیس کرنا پڑا ہے وہ کیوں نہیں فیس کرنا پڑا بھارت کو دیکھیں یہ ایک سٹڈی ہونا چاہیے اس کی پورا ایک یہ کیس سٹڈی ہے اگر کوئی ملک اس ریجن کا چلے ہم دنیا کو نہیں کہتے ہم کہتے کم از کم یہ جو کنٹریز ہیں وہ اگر اوپر جانا چاہتے ہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور مشکل حالات سے نکلنا چاہتے ہیں تو کیا ان کو یہ کیس سٹڈی نہیں کرنی چاہیے کہ پورے ساؤد ایجیا میں ایک ہی کنٹری ہے اس وقت جو کمال کی ترقی کرتا ہوں نظر آ رہی یعنی دنیا کی فیفت لارجسٹ ایکانومی بھی بن گیا اور جی ڈی پی گروت جو ٹریڈ کی ہم بات کریں ہم ایکسپورٹس کی بات کر لیں مطلب کسی بھی شعبی کی ترقی کی بات کر لیں تو پوری دنیا میں وہ ڈسکس ہوتا رہتا ہے لوگ اس کے پر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پتہ چلا ہمیں جناب کے دنیا کا جو دوسرا امیر ترین بندہ ہے وہ بھی وہاں سے بن گیا چلیں یہ تو یہ تو میں بالکل ایک آپ کو کچھ پوائنٹس بتا رہی ہوں لیکن اگر آپ اس کی تو بیس تو یہ ہی ہے نا کہ ان کی ایکانومی کہاں پر ہے وہ کتنا ترقی کر گیا ہے انڈیا کیسے کیا اس نے اتنی ترقی اس کے پاس ایسا کون سا جادو کا چراغ ہے انہوں نے کون سا منتر پھونکا ہے مطلب کیا ماجیک ہے ان کے پاس یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کے پاس ہے ایسا کہ جس میں پورے ساؤدیشیا میں اگر کوئی ایک کنٹری اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اور صرف پاؤں پر نہیں کھڑا بلکہ وہ تو بھاگ رہا ہے اپنے پاؤں پر اور آگے وہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کلیم کرتا وہ نظر آ رہا ہے کہ سوپر باور اس نے بننا ہے تو یہ کیسے ہوا مطلب ان کے پاس ایسی کیا چیز ہے اور کیا ان کا ایڈوکیشن سسٹم ایسا ہے جس منہ پر انہوں نے یہ طاقت حاصل کی ہے کیا انہوں نے اپنی جنریشنز کی تربیت ایسی کی ہے کیا ان کے جو ایکانومیسٹ ہیں وہ اتنے بہترین ہیں کہ انہوں نے اپنی ایکانومی کا جو بنایا ہے پورا پلین وہ بڑا کمال کا بنایا ہے کہ اس میں تو وہ اوپر جڑتے چلے جا رہے ہیں پانچ پہ نمبر پہ آگئے ہیں دنیا میں کیا وہاں کا ٹیچرز بہت کمال کی ہیں کیا وہاں کا ہیلتھ سسٹم بہت زبردست ہے کہ ہمارے پاس لوگ وہاں پر علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے ہماری بھی بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں اور اس کے باوجود ہمارا کوئی ہسپٹل کے ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی وہ اچھے نمبروں پر آئے اول نمبروں پر آنے والا اور پھر اگر ایسا ہے تو پھر یہاں سے جو ہے وہاں پر علاج کروانے کیوں جاتے ہیں یعنی کوئی تو ایک شعبہ ہوتا ہے نا جس میں ہم اچھے ہوں ہو سکتا ہے نا اس طرح کہ ہم ایڈوکیشن میں اچھے لیں ٹھیک ہے اوکے پھر کیا ہوا دیکھیں نا وہ اگر اس میں ہیں میڈیکل میں اچھے ہیں وہاں پر بڑے اچھا علاج ہوتا ہے بڑے اچھے ڈاکٹر جنہوں ہمارے پاس دیکھیں ہم ایڈوکیشن میں کتنے اچھے ایڈوکیشن میں بھی وہ اچھے ہیں دیکھیں ہم ایکانومی میں کتنے اچھے ہیں ایکانومی میں بھی وہ اچھے ہیں کوئی بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمیں سوچنا